بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین پیارے محترم بھائیوں رمضان مبارک کی آمد سے پہلے جہا ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور لوگوں سے بھی معافی مانگیں وہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی ہم سے معافی مانگنے کے لئے آتا ہے تو ہم اسے دل سے معاف کر دیں حدیث پاک میں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تین باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا صحابہ اکرام علیہ مردوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی باتیں ہیں فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے آتا کرو اور جو تم سے قطع تعلق کرے یعنی تعلق توڑے تم اس سے ملاب کرو اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو دوسری حدیث پاک میں ہے جیسے یہ پسند ہو کہ اس کے لئے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے اور جو اسے محروم کرے یہ اسے آتا کرے اور جو اسے قطع تعلق کرے یہ اسے نہ تجھوڑے مسلم شریف میں ہے پیراقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ اس معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھائے گا اور جو اللہ کے لئے توازو یعنی آجزی کرے اللہ اسے بلند فرمائے گا ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خادم کو کتنی بار معاف کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اس نے پھر وہ سوال دور آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے اب تیسری وقت سوال کیا تو اشارت فرمایا روزانہ ستر بار یہ حدیث پاک ترمیزی شریف میں ہے مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا اور جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا المعجم الاوسط میں ہے جو کوئی اپنے مسلمان بھائی سے معذرت کرے جو کوئی اپنے مسلمان بھائی سے معذرت کرے اور وہ اس کا عذر قبول نہ کرے تو اسے حوز کوسر پر حاضر ہونا نصیب نہ ہوگا یہاں پر محدثین نے یہ فرمایا کہ یہاں مراد یہ ہے کہ بلا اجازت شرعی اس کا عذر قبول نہ کرے تو اس کے لئے یہ وعید ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچے دل سے معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب ہم سچے دل سے معاف کرلیں پھر دل میں یہ باتیں نہ رکھیں اور اس کے سامنے پھر یہ باتیں دورائیں بھی نہیں اسے یاد بھی نہ دلائیں بلکہ خود بھی یہ اگر دوبارہ اپنی شرمندگی کا اظہار کرے یا اپنے اس جرم کا اظہار کرے ذکر کرے تو اس سے کہیں کہ ان باتوں کو چھوڑیں